حق اقبال کہا دا حق راب سجودے سنما راب توافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو کہنے گا اے کیڑا مسلمانے ہوئے مسیح تھی آکے اللہ نو سیدے کرنا تے اوتے مندرج جا کے ٹل کھڑکا دا اے تھے اسلام دیاں گلنا کردا بار جہلیت دے گلنا کرنا اے تھے اسلام دا بڑا جناب پا بندے تے گھر جا کے ہر شاہ اسلام دی بھل جا دا اقبال کہا دا بہتر ہے اے ہو جا اسلامی تو مسلمان ہوئے دا 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 نہ ہی کردا کیوں جی ہاں جی میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلو سے میرے لیے مٹی کا حرم و قور بنا دو اقبال کہا دا میں مسجد گیا ٹیلہ لگیاں کالینہ بچیاں تے مولانا نو مسجد دی کومیٹی ہے کہہ رہی مولانا لبائک دا نعرہ لائے کہتے سیاسی نعرہ مولانا لبائک کا نعرہ لگایا آپ نے یہ تو سیاسی نعرہ ہے آپ نے لبائک کے بارے میں بات کر دی ہے تو آپ نے تو سیاسی گفتگو کر دی اقبال کہا دا میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلو سے میرے لیے مٹی کا حرم و قور بنا دو گھر لگا اور چودری دے پیسے نہ ہی لگ دے مسجد ہوتے اور نویہ کالینہ نہ ہی بچ دیاں اور آلہ ٹیلہ نہ ہی لگ دیاں اور ایسی نہ ہی لگ دے کچھی مسجد ہون دی کم از کم مولانا حق دی گلتے کر دے کم از کم تباہی اور بربادی پھیر کے تو بچیوں کے بارے میں تم اتنے بڑے ظلم ہو جائیں تو پھر وہ وزیر جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو وہ جسے بار بار پوچھے کس کی گلتی ہے میں نے کہا گلتی ہے وہ کمرانوں کی اور کس کی ہاں جی حضرت عمر نے ہی فرمایا نا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا بکری کا بچہ پیاسہ مرے گا تو ظاہر بات ہے اس علاقے کا گورنر بھی ہوگا اس علاقے کے اور بھی ذمہ دار ہوں گے بڑے بڑے عوضے دار ہوں گے لیکن حضرت عمر اے نہیں فرمایا کہ عمر اتے بیٹھا ہوئے تو گورنر کو پچھا جائے گا فرمایا ہو گورنر نا پچھنا بھی تو عمر دا کم سی نا اور پولیس آرہ نا پچھنا بھی تو عمر دا کم سی نا چاہوں دی بس اتنی بات ہے جے گورنر حضرت ابو موسیٰ شریف جناب او دربان رکھ لون تے جیڑے تعائف آونو ذاتی سمجھتے حضرت عمر بلا لون فرمایا اے کی کہا لے کر دیو اے تعائف تک سرکاری ہو دن انہاں لوگ میں نے دیں دن فرمایا اچھا آپ نے اسے فرمایا لباس اتارو جا اندر جا کے ٹاٹ پاؤ گورنر نو ٹاٹ پاؤا کے تے جناب مال غنیمت دیاں زارہ بکریاں صحابی رسول ابو موسیٰ شریف جناب دی آواز سن کے حضور نے قرآن سن کے تے صویرے فرمایا اوئے ابو موسیٰ شریف تو اتنا سونا پڑھنا تے نغمہ دعوودی جو حصہ میں لیا کیوں جی اتنی سونی آواز تھی حضور پیچھے کھڑ کے سنیا حضور عرض کی تھی حضور تو انہوں کی میں پتہ چلیا فرمایا راتی جنہوں تو قرآن پڑھ رہا سی میں ترے پیچھے کھڑ کے سن رہا سی کیوں جی فرمایا اللہ جو فرمایا میں عرض کی تھی حضور جو پتہ ہوں جا تھا میں اور سونا کر کے پڑھنا چا اتنی اشانہ دے مالِ قبو موسیٰ شریف لیکن گل جدو شریعت دی آئی اے تھے کہیں نہیں جی حضرت صاحب تے اے تھے جی کوئی راز ہونا ہے جیڑی داڑی نہیں رکھی ہوئی حضرت صاحب تے صاحبزادے نے جیڑی داڑی منائی ہے نا اے تھے جی کوئی راز ہونا ہے اور میں آئے تھے کوئی راز نہیں حضرت عمر نے کیا صحابی رسول اومن جنادہ قرآن سن کے حضور خوش اومن جدو گل شریعت دی آئی گورنری تو لا کے ٹاٹ تا لباس پوا کے ہزارہ بکریاں کے لائیاں فرمایا جاؤ جا کے چراؤ ابو موسیٰ آشری تھوڑی دیر واسطے توقف کی تا حضرت عمر تاریخ ہی کال کی تھی فرمایا تو آڑے پیو دادے اے ہی کام کر دے سن یہ تھے حضور دی وجہ تو سارا کچھ ملے یہ تھے ہر بندے نے جناب ایک اپنا دین بڑھایا ہے انہوں نے اپنا دین اپنا ایک فکس کیتے ہویا کہ جناب میرے خلاف بات ہوگی میں ہو گیا جناب اینج ہو گیا جناب کسی میں نو دانڈ دیتا ہے اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے حضرت عمر دسو ایک گورنر نو معذول کر کے بکریاں پی چھلا دو اے سارے رانے سناو لیتے اے نو شبازے ہو رہا نو بکریاں پرانی بٹھی ہے جگہ رکھیا دا اے نو پرانے پیو دا دے جگہ بٹھی نو آگ مار فوکا مار دے سن اے نو نواز ہو رہا سارے نو بٹھی دے دوبارہ واپس لیا جائے کہ سدھے تیر ہو جانے سارے لیکن اللہ دی امان اللہ دی اللہ میری توبہ ہوئے وڈے وڈے بورڈ لائے جس قوم دے چورہ دے بورڈ چوکنچ لگ جان کہ اے قوم دے رہنو ماہ بن ازا کان الغراب و دلیل قوم سیاہ دیہم طریق الحالقینہ جب قوم دے ڈاکو دے چور قوم دے رہنو ماہ بن جان اور انہ دے لوگ فخر کرن انہ دے لوگ نارے لان تو اس قوم انہ کدو اللہ ادہت دے گا اس قوم انہ دے کدو اللہ دے رحمت آئے گی جس پر ڈاکوان تے چورہ نوی لوگ قوم دے رہنو ماہ بن جان پھر پرچیاں پھر انہ دین جنہ خط میں نبوت دین دھاڑے ڈاکا مارے ہوئے ہاں جی انہ نو پھر پرچیاں دین جنہ مندران جا کے مندران دے جنہ آپ پوجہ کرن تے کون نہیں نہیں ہے بھگوان تے رب ایک کوئی چیز ہے او بھگوان کہنے بھگوان تے بتن آئے او تے تراشیدہ بتے تے او تے خالق و مالک ہو اللہ اللہزی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم ہو اللہ اللہزی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام مومن المحیمن العزیز جبار المتکبر سبحان اللہ امہ یشرکون ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماع والحسنہ یسبح له ما فی السماوات والارد وهو بالعزیز الحقیم جن کو اپنے خالق اور مالک اسماع والحسنہ کا بھی پتہ نہ ہو اللہم انتربی لا الہ الا انتخلقتنی کیوں جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیم العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ یہ سارے نانوے نام اس کے اسماع والحسنہ وہ کہتا ہے بھگوان بھی وہی ہے ترابی بھی پھر اس کو قوم ووٹ دے اور پھر ایک طرف غدار ختم نبوت کا کھڑا ہو اور دوسری طرف ختم نبوت پر جان دینے والے کھڑے ہوں قوم پھر فیصلہ کرنے میں تعمل کرے کہ نہیں 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 جماعت تو ہماری یہی ہے کلمہ اگرچہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے لیکن مسئلہ ہمارا تو اور ہے کیوں جی تقلہ تقلہ